موسیقی ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور آج جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلی بتایا تھے کہ آپ سے انٹریسٹنگ سٹوریز لوگوں کی شیئر کریں گے ایسی سٹوریز جو کہ دل کو چھو جانے والی ہوتی ہیں انہی میں سے ایک ایسی سٹوری آج ہمارے پاس جو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے بھی شیئر کرنے والے ہیں اپنے سکول کی یا کالج کی یا یونیورسٹی کی یادیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہی سب کو ڈیر ہوتی ہیں اور سب کو کلوزلی ان کو رکھتے ہیں بڑی اموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہیں اموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہیں اور اس جگہ سے ایک اسوسییشن ہوتی ہے اسی طریقے کی ایک اسوسییشن تھی ان سٹورنٹس کی جب یہ اپنی پروفیشنل لائف میں گئے اور ان کو پتا چلا کہ ان کے جو کالج ہے وہ جو ان کا سکول آف آرٹس ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے کسی نہ کسی مانیجمنٹ اٹشو کی وجہ سے تو ان لوگوں نے سوچے کہ ایسا تو ہونے نہیں دیں گے ان لوگوں نے جلدی سے اپنی جوب چھوڑی واپس اپنی سکول کی طرف گئے اس پر فوکس کیا اس کو ریویم کیا اور اس کو ایک نئی زندگی دی اور اب یہ نورٹ سٹی سکول آف آرٹس کو بہت خوبی چلا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج ہیں جبران احمد انساری جو کہ پرنسپل ہیں نورٹ سٹی سکول آف آرٹس کے اور انہی کے ساتھ ہیں فرحان علی صدیقی جو کہ برینڈ کنسلٹرنٹ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں ہم دو ساتھ اچھا فرسٹ آف آل جبران آپ بتائیے کہ وہ سکول کی یادی کیا تھی کیا ایسی کیا چیز تھی یہ غرط ہیں جو ایسی کی آمد بہت سکتی ہیں کیونکہ بچم لوگ kaç شکل کرو ہے جنت جیت فرسٹ آری کھی طبکز آپ جانے PSml eachکے بے اچھا گی بلایا launch جو mockery کے مائے سے اور کمتدر ہوتے ہیں والدین میں فراظتی ہے پسر قللیگ چاہتا ہے ولیکن اردین ایسا ہے لہ appliکا ہے ہے اس طور پناہا ہے نہیں کسییا فرقا ہے مجھے وراغ ہیں اردین ویگر کنے وہ راغ کرنے ہیں یہاں راگ ہے ایسا میں راگ ہوتے ہیں جوہاں راگ دیا ہمارا بیج ویسے بڑا خطرناک تھا تو ہم نے پورے ایک گروپ بنایا اور ہم چھ گھنٹے کی جگہ بارہ گھنٹے گزارتے تھے اور جو ہمارے نئے لوگ جیسی آتے تھے ہمارے لئے ہر دن پرس اپریل ہوتے تھے تو ہم جس دن ہم کھیجنا ہوتے تھے کسی کو کھیج دے تھے ٹیچرز تک بن کے کلاس میں گیا ایسی کوئی ہے؟ بلکل ہے ایک ایسا ہے کہ ہمارے نئے ٹیچر آئے تھے تو ان کا فز جے تھا ایک سیکنڈ ٹیچے کی رائے گا ہاں بالکل ایسا ہوا تھا تو وہ عمر میں تو اچھے خاصے تھے اور وہ نئے تھے اچھا گارڈ جو کہ باہر گیٹ پہ ہوتے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ نئے ٹیچر ہیں اور وہ آئے تھا لیٹ تھے تو گارڈ نے ان کو روک لیا اور گارڈ نے روک کے ان کو کہا کہ جاو پہلے فیز کاٹ دکھاؤ پھر تمہیں آئیں گے اور ہم نے کہا ہاں فیز کاٹ نہیں ہو اور ہم نے کہا ہمارے ہی نئے ٹیچر بھی اس کے لئے ٹیچر پہلے ہمارے ہی نئے ٹیچر ہمارے ہی نئے ٹیچر تھی ہمارے ہی رکھا گئے وہ پہلے ہی کلاس میں اور وہ اپنے پہلا لیکچر دے ہم لوگ شرارتی بچے ہوں ہم لوگ شرارتی بچے ہوں ہم لوگ کبھی کانتین و بچے اور مطلعانوں کے لئے ڈالی عام کے لئے سب Leonardo's ڈالی علیہ ویشتر ہیں اگر وہ خوتا ساتھ سکے ہیں ہیں جاندے ہیں سا ساتھ سکے ہیں آپ کے لئے لئے اس کے لئے رسولے ہیں آپ کیوں ہے آپ کے لئے آپ کی اپنے ساتھ سکے ہیں جاندے ہیں کہ تولیوں میں اس کے لئے وہ قرآن مجھے ہیں میرے تو پرنسپلز یہ کہتے تھے کہ آپ کے عمر میں ہم بہت اچھے ہوتے تھے آپ تو بہت خراب بچے ہیں دور بھی بڑا اچھا تھا وہ دور بھی بڑا اچھا تھا وہ پریکٹیکل دور تھا موبائل نہیں تھا جب موبائل نہیں تھا تو ہم لوگ سمجھلے کہ بلکل ایسے رہتے تھے ہمارے پاس گزارنے کے لئے وہ بہترین ٹائم ہوتا تھا دیکھے یہ وہ ٹرانزشن پیریٹ بھی تھا جب موبائل آگیا تھا ہم سو لوگ ہیں تو کسی دو کے پاس موبائل ہوتا تھا تو وہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا تھا وہ امرجنسی میں ہوتا تھا اب تو دور ہے کہ ہر وقت فیس بوک، سوشل میڈیا تو ہم نے بڑا ایک ساتھ وقت گزارنے اور جب ہمیں یہ ہوتا تھے کہ گھر جانے تو ہم پر سوچتے تھے جا کے اسائیمنٹ ہمیں اتنے طف ملے ہوئے کہ وہ بھی ہمیں کرنا ہوتے تھے اور ہمیں تفریہ بھی ساری کرنا ہوتے تھے تو ہم وہ بھی کرتے تھے اپنے بیجز میں تو اس لئے ہماری شرارتیں بڑھداج بھی کر لیتی تھی شرارتیں تھی اور پوزیشن ہولڈر بھی اچھا یہ کامبینیشن بڑا ریر دیکھتا ہے کہ ایک بچہ جو خوب شرارتی بھی ہو اور وہ گول میڈلیز بھی ہو اور بڑے اچھے مارک بھی لے رہا ہو تو میں بھی پوزیشن ہولڈر تھی اور میں شرارتی تھی لیکن کبھی ایسی شرارت نہیں کی میں بہتے کیا کرتی تھی تو میں بہتے کیا کرتی تھی اس کے بعد تو بھائی اپنی باتشاہت ہے تو میں نے بڑے نیلز بڑے میں نکلو چولا نکلو یہاں سے نکلو اور خود کے اپنے میرے اتنے لمبے لمبے نیلز ہوتے تھے اچھا نہیں میرے ساتھ بھی میں نے بھی اپنی ستوڈن لائف میں دیکھا کہ میں خیر پوزیشن ہولڈر ابھی بھی نہیں رہی کیونکہ مجھے سخت نفرد ہوتی تھی پوزیشن ہولڈر سے مجھے سارے ایڈر کا دیکھتا جنہوں میں نے بھی کوئی ساتھ رہا نیلز اور فرقہ میرے بھی مجھے اس نے بھی گیر پوزیشن نہیں پسیشن ای bought ایک ساتھ رہا کیا تو میں نے یہ کسیس پہ سچاند لیا ہمارے بھی کامپتیشن لیکن ہمارے کامپتیشن سبجیکتاز ہوئی سکچ اور پسٹس موڈلی ہمارے کامپتیشنیا ہمڈالی ایڈیات ساتھ بیجا ہمیتی پر بانا کیا گئی سytyy رگا120 irgan ہمیں ایک نورکلا تک کے لئے ended جیسین اورگ siendo ایک کار کمپشتح انسان کاしゃ�� إرہ气 عقا とوگا پروسیا بات کرنے ... ایک پروسیا呢 ایک ایک کل تک جو آپ نے بات کرنے جب آپ کو پتا چلا کہ نورد سٹی سکول آف بند ہو رہا ہے مانیجمنٹ کی وجہ سے بند ہو رہا ہے کیا وہ چیز تھی کیا وہ یاد تھی یا وہ تھوڑ پروسسس جسے آپ نے کہا نہیں یاد تو ساری وہی تھی کوشش ہماری یہ تھی کہ کوئی اچھی مانیجمنٹ اس کو لے جو اس کو چلا سکے کیونکہ اس وقت ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اپنی فیلڈ ہمیں چھوڑنی بڑے گی کیونکہ اتنا لمبہ ٹائم گزارنے کا جس پوزیشن پہ ہم آگئے تھے تو وہ چھوڑنا اس وقت کیلئے صحیح نہیں تھا لیکن جب ہم نے دیکھا کوئی آسرہ نہیں ہے کوئی اس کے اوپر نہیں دیکھ رہا تو پھر ہمیں خود وہ ڈیسیجن لینا پڑا کہہ رہا ہم دونوں اور ہمارے ساتھ کورترین حنیف ہوتی ہیں ہم تینوں نے بیٹھ کے ہم نے دو تین میٹنگز کریں کیسے لینا ہے کیا کرنا ہے بہر حال کرتے بڑا مشکل ٹائم تھا وہ لیکن ہمیں اون کرنا پڑا اسے اور پھر اون کرنے کے بعد زیادہ مشکلیں ہمیں شروع کے چھ مہینے میں مزید پر مشکلیں آئیں کیونکہ وہ جو چیزیں جس کی ویسے بند ہو رہا تھا وہ ہمارے سامنے ہیں پھر ان کو صحیح کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس مقام پہ لے کے آگئے ہیں نورٹ سٹی کو کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے واقعی بچا لیا اس کو اور مزید آگے ہم اس سے بہتر کریں گے اس کو کیا فیل ہوتا ہے کہ ایک بلکل بند ہوتے ہوئے سکول کوئی ٹائٹانک کی طرح مطلب ایک چیز ڈمنش ہو رہی ہے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ اپنے سکول کو ہم بچا سکیں اسی سکول نے بنایا تھا تو اسی سکول کے لئے ہم نے آخر ہے اور نہ میرے طال سے فران وہ اکیلے کر سکتا تھا نہ ہمیں اکیلے کر سکتا تھا نہ جو کرتنے نے وہ کر سکتی تھی اس کے لئے ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کہ تین لوگ کو آپس میں ایک ہی چیز ان کے دماغ میں آئے کہ اس کو بچانا ہے تو وہ ٹیم ورک تو جب بھی جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو کامیابی ہوئی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی سمجھ لیں کہ ٹیم ورک تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم نے بچا لیا اور پہلے سے کچھ بہتر بھی کرے اور آگے انشاءاللہ سے مزید اور بہتر کریں گے ہم چاہیں گے کہ لوگ مزید آئیں کیونکہ جب ہم نے لیا تو بہت ہی لیمٹید سٹوڈنٹ تھے اور سمجھ لیں کہ اگر ہم نہیں لیتے تو وہ اسی لئے بن کہہ رہے تھے کافی اس میں نئی چیزیں ایڈ کریں کیونکہ ہمارا جو ایکسپریئنس تھا جو فیلڈ میں ہو رہا ہے وہ چیزیں ایڈ کریں کیونکہ سٹوڈنٹ لائف میں اور پروفیشنل لائی میں فرک ہے تو پروفیشنل چیزیں بھی ہم نے انسٹیٹوٹ میں ڈال دی جو بورٹ کے ریکوارمنٹ نہیں بھی ہیں ہم وہ بھی کروا رہے ہیں تو پروفی بھی ہم نے اس میں دال دی جو مینویل کورس تو پروفیشنل چیزیں بھی ہم نے گرفیشنل چیزیں آج کل جو ہے یہ بہت ہوتا ہمارے ساتھ چلیں آپ پوچھیں میں سوچی تھی کہ آج کل یہ اس طرح کے ڈپلوما کورسز بھی چل رہے ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹے موٹے کورسز جسے پروفیشنل چھوٹے موٹے کورسز چاہتے ہیں نور چٹی کے اندر ہی آپ کھول ستے ہیں نور چٹی کے اندر ہی ایک ایجنسی کھول ستے ہیں بلکتے ہیں آپ کو جس چیز کا ایکسپیرینس ہونا وہ اگر آپ آگے ترانسفر کر سکے سکے تو ہم نے جو بھی لوگ رکھ رہے ہیں جو تیچر رکھ رہے ہیں وہی لوگ رکھ رہے ہیں جن کا میڈیا سے تعلق ہے اچھا یا جو پروفیشنل ہیں بلکتے ہیں تیچرز پروفیشنل تھے جو پروفیشنل تھے وہی لوگ جو کہیں نہ کہیں کسی چینل سے جن کا تعلق ہے جن کا ایڈوٹائیسی ہے بلکتے ہیں اور بڑی تف لائف کردیا سوڈنٹ کی اب جو ہم دیکھتے ہیں بچے بہت زیادہ میڈیا بہت زیادہ میڈیا بہت واسٹ ہمارے پاس تعداد بچوں کے جو میڈیا میں انٹر ہیں تو کیا لگتا ہے کہ کہ اس کو پوزیٹیو ہے یا بہت زیادہ میڈیا پاس تعداد سوال کو بڑھاؤں گی کہ لوگ پرسیو کرتے ہیں اور آج کل آپ کو پتے ہیں میڈیا سلم پر ہے اس کو کیا لگتا ہے میڈیا شروع سے اگر آپ 2002 سے کر رہے ہیں تو ہماری پاکستان میڈیا انڈریسٹری تو دیولپ تھی لیکن اصل 2002 سے سٹارٹ ہوئی آپ کے میڈیا سٹوڈنٹس جو میڈیا آرٹ سٹوڈنٹس ہماری آرٹ کو ہی نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ آرٹ کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے تھے جب چینلز آئے چینلز ہیں اپنی برینڈز کیمپینز لانچ کیں تو لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ ہر ڈیزائن کلر کے پیچھے کوئی لوجک ہوتی ہے تو جب لوگوں کو یہ تھوٹس آنے شروع ہو تو ایک ٹائم آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ ایک فیلڈ ہے اور فیلڈ ہوتے تو وہ ایک انڈیسٹری ڈیولپ ہو جاتی ہے آج دیکھیں کراچی انڈیسٹی کے اندر اس کو پڑھایا جا رہا ہے ماسٹرز کرایا جا رہا ہے ہر جگہ سکول کے اندر آج بھی آپ دیکھیں ہمارا جو دو ریزن تھے ایک تو ہمارے سکول تھے ہمارے اموشنلز تھے سیکنڈ یہ تھا کہ ہم لوگ خود پروفیشنل تھے اور جب ہم پروفیشنل سی ویز کال کرتے تھے ہمارے پر پروفیشنل سٹوڈنٹس ہی نہیں ہوتے تھے تو ہمیں ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ یار ان کو ہم کب جا کے ٹائم دیں یا یہ ہمیں وہ ملیں کہ جو ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو بلاتے تو ہم سکھاتے تھے اپنی ایجنسیز میں یا چینلز کے اندر پھر ہمارا ریزن یہ تھا کہ نہیں ہم خود جا کے اپنے انسٹیوٹ ڈیولپ کریں گے پروفیشنل سکلز ان کو دیں گے اور مارکٹ کے اندر اندر ہم پروفیشنل سٹوڈنٹس دیں گے تو وہ لوگ نکلیں مارکٹ کے اندر اچھا کوئی چیز اند اس حوالے سے نہیں ہوتی کہ وہ موڈیفائیڈ ہو رہی ہوتی اگر آپ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ پیچھے رہے جائیں گے فیلڈ نہیں رہتی اب اگر آپ دیکھیں چینل کے حالے یا آپ کی اندرسٹری کے حالے میڈیا کے حالے ہیں وہ اصل میں ڈیجیٹل کی طرف کنورٹ ہو رہی ہے تو اگر آپ ڈیجیٹل کی طرف کنورٹ نہیں ہوں گے اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہے جائیں گے فیلڈ تو آگے ہی جا رہی ہے یہ پہلے دور تھا 97-98 میں جب کمپیوٹر ان ہو رہا تھا تو اس وقت لوگ کو یہ تھا کہ ہم لوگ تو مینوال آرٹسٹ ہیں تو گرافکس والے آ جائیں گے تو اس میں کیا پروبلم ہوگا تو ان کو پروبلم ہوا ان کے لیے وہ آگے نہیں بڑے آج کل ہم جو سوری آپ کی بات کٹ ہو رہی ہے لیکن آج کل ہم ریولوشن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹی ویسی سے پورا ریولوشن چلا گیا سوشل میڈیا پہ کافی لوگ ہیں جو دراما سے ہٹ کے ویب سیریز وغیرہ دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے انسٹیٹوشن میں ایسی کوئی خاص سبجیک یا کوئی کورس آفر ہو رہا ہے جو سپیسلی اور سپیسلی ویب کو کیٹر کرے اور سمجھائے کہ ویب کو کیسے چلانا ہے ہمارے اپنے نورسٹیٹی اندر ہم نے پروفیشنل جنید جاوید کو رکھا ہوا ہے وہ باقیدہ ڈیجیٹل آرٹ پڑھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ان کے کورسز لانچ ہیں بلکہ پروفیشنل طریقے سے انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر آپ نے اپنا فیس بک بھی ویریفائی کرانے تو کس پروسیس سے کرانے ہیں اگر آپ نے کوئی چینل ڈیولپ کرانے ہیں تو پیچھے کیا حیرائی ہوگی وہ تک وہ بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے ہم مجھے یہ کلاسز لینی پڑھیں گی مجھے ہمارے پروسیس ہوتا ہے اور یہاں پاکستان میں بند ہے کیسے طریقے سے باہر سے ہوتا ہے اس کے کیا رولز ہوتا ہے ہمارے رولز نہیں ہوتا ہمارے نصیب پر چلتا ہے ہمارے نصیب پر چلتا ہے پاکستان کنے یہ نصیب پر نہیں ہوتا ہے آپ کیا سپانسر کر دیتے ہیں سپانسر کر دیتے ہیں آپ کی ویڈیو پر سب کو شو ہو رہی ہے یہ سارے طریقے ہیں ہم نے خود بھی کیونکہ میرا بھی ایکسپرینس نہیں تھا تو ہم نے جنیت کے بیٹھے ہم نے پہلے خود سمجھا اس کو کہ مارکٹنگ کا طریقہ بالکل علاق ہے مطلب آپ نے اگر کوئی چینل بنایا ہے اور مطلب آپ نے اگر چینل بنایا ہے اس کے اتنے زیادہ چارجز بھی نہیں ہوتے جو ہمارے تردیشنل میڈیا کے باتے ہیں کام ہوتے ہیں اور زیادہ فائدہ اس کا ہوتا ہے جس کا اپنے چینل ہوتا ہے اور تارگیٹ آرڈینس کے ساتھ آپ کے پاس سائی چیز کے ساتھ آپ تارگیٹ آرڈینس تک وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کونسی آرڈینس تک دیجیٹل آرڈ آنے کے بعد آپ کا ٹیلنٹ یا کوئی آپ یہ کہیں کہ یہ مجھے آگے نہیں کہا آپ کا خود ٹیلنٹ آپ کو آگے لے جائے گا تو دیجیٹل آرڈ کے ساتھ جو کنورٹ وہ آگے بڑھ رہے ہیں جو نہیں ہو رہے وہ پیچھے ہوتے جہا رہے ہیں میں اپنے یونیورسٹی میں اپنے یونیورسٹی میں دیجیٹل مارکٹنگ ہمارا بڑا بڑا بیسک کورس تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا how amazing is that i was so amazed and i was so stunned کہ اگر آپ گوگل پہ جا کے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں اگر آپ سرچ کرتے ہیں کہ موبائل فونز کے پارے میں آپ یقین کریں سارے جتنے ان کے پاس سپانسر ہوتے ہیں جن لوگوں نے سپانسر کروایا ہوتے ہیں وہ سارے ایڈز آپ کے پاس موبائل فونز کے اب جب نیکس ٹائم آپ گوگل کھولیں گے آپ کو موبائل فونز موبائل فونز مطلب how amazing is that اور فیس بوک کا بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے آپ کے فیس بوک میں بات بھی کر رہے ہو تو ہو رہا ہے جس چیز کو آپ سرچ کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں وہ آپ کے فیس بوک اگر اگر ایک رفہ کہیں پر لائک کرتے ہیں تو جو فیس بوک میں آپ کے پاس آجائے گی آپ کے پاس آجائے گی جیسے آپ نے کسی برینڈ کو سلسلہ کر رہا ہے تو اگر کوئی کلود کے برینڈ پر لائک کرتے ہیں اور آپ نے آجائے گی تو وہ آپ کے پاس آجائے گی ایسی مجھے لگتا ہے جب فیس بوک میں سرول کرتے ہیں بس وہ کپڑے، میک اپ کپڑے، کپڑے کبھی کمی نے میں بھی لگتا ہوں ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں لوگ چلتے چلاتے ہیں اگر کسی کو یہ پتا چلا کہ کپڑے پر بیچے جا رہے ہیں تو سب اس پر کر رہے ہیں فیس بوک ایک پوری مارکٹ ایروٹائزنگ ہو گئی ہے جس کو آگے انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ یونیویسٹری کے اندر ایک رپارٹمنٹ ہوگا جو کہ اس کی مارکٹنگ سمجھائی جائے گی کیونکہ وہ ایک انڈریسٹری ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس کے طرح مزید سوشل میڈیا کے ایسے پریٹ فارم ڈیولپ ہو رہے ہیں جس سے آپ مارکٹنگ کی ایک نئی فیلڈ کے اندر ہیں تو وہ صرف کلوت نہیں ہے ایک آپ کی پوری ڈگری بن سکتی ہے ابھی آئی وی آر کی تکنولوجی آنے والی ہے ہمارے انسٹیوٹ کے اندر ہم سب چیزیں جو آنے والے وقت کے حساب تکنولوجی اس کو بھی پڑھا رہے ہیں اور جو ابھی چل رہی ہے اس کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں آئی وی آر کی تکنولوجی کے اندر ہوگا آپ آئی وی آر باکس لگائیں گے اور تمام چیزیں آپ کے سامنے بلکل 3D اور 6D میں آ جائیں گے اور آپ اس کو بلکل ویجلائز کریں گے تو یہ بھی آرٹ کا حصہ ہے کیونکہ آرٹ اور سائنس اب ان کو سمجھ جائے گیا اس لئے میڈیا آرٹ سائنس کا نام چلتا جا رہا ہے تو میڈیا آرٹ سائنس کا نام چلتا جا رہا ہے تو میڈیا آرٹ سائنس تکنولوجی کیونکہ نہ ہی سائنس آرٹ کو چھوڑ سکتی ہے اپنی آرٹ سائنس کو چھوڑ سائنس جو ابھی آپ لوگ کے بچے ہیں جسے جو سٹوڈنس ہیں ان میں کونسی ایسی حرکت ہوتی ہے کونسی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ لوگ اپنی جھلک دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم بھی کرتے تھے اور دیکھو یہ بھی کرتے ہیں جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں معصومیت سے نا تو اس وقت ہمیں خیال آتا ہے شاید ہمارے استاد کو بھی پتا تھا کہ ہم بنا رہے تھے تو بہت ساری چیزیں پہل ہوتی ہیں پوزیشن چینج ہوتی ہے وقت گزرتا ہے پوزیشن چینج ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے بعض اوقات کیونکہ جب ہمارے استاد نے ہمیں موقع دیا تو ہم بھی ان کو موقع دیتے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھتے ہیں اگر آپ ہر کسی جگہ پر جا کے ان کو بانڈ کرنے چلے جائیں گے تو وہ ایک ایڈوکیشنل سکول نہیں ہے یہ ایک آرٹ سکول ہے جس کے اندر آپ فریڈم دیکھیں ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کا جو مائنڈ ہے آپ ان کو عام لوگوں کی نظر سے بلکل چینج کر دیتے ہیں تو وہ دنیا کے لئے سوچنا شروع کرتے ہیں اگر آپ ہر جگہ ان کو بانڈیز میں پسا دیں گے اور ایک ٹریک پر لے کے چلیں گے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے جو ایک تیچر تھے یسرا اسی بات سے کنٹینیو کروں ہمارے جو ایک تیچر تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے پتا ہے بنا تو سارے بچے بے وکوف بنا رہے ہیں ہمیں ہی ہاتے ہیں یہ ہو گیا تھا فلانی کی ڈیت ہو گئی تھی ہم یہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے اچھا والا جو ایک بے وکوف بنایا کیونکہ وہ پروفیشنل لائف میں بھی بڑا زبدیس بے وکوف برائے گا لیکن میں آپ کو بتا ہوں پہلے کے دور میں اور آپ کے بچے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اتنے شاپ نہیں ہیں اس وقت کے دور میں جتنا بے وکوف بناتے تھے اب وہ ہم نے جو دور بچے بچے بے یہ طرح سے ہوتے ہیں ہم نے جو چیزیں جی اب بچے 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 لافتی بچے 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 ہیں جو زیادہ ہمیں طرح پر گزر بچے 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 ہمیں طرح پر جاگس ہیں ہم نے اس کے دور میں اب آپ کا پر بچے بچے جو پورے سکول کو پروسس ساکتے ہیں کہ آپ کو تم اور پرسنیوں جب آپ مینجمنٹ لیتے ہیں تو جگہ آپ کی شفت ہوتی ہے تو ایک لوگوں نے دیکھا کہ کہاں پہ وہ جگہ شفت کرے ہیں اس نئی جگہ کیا کہاں جا رہا ہے پھر تیچرز اگر آپ کو جگہ بھی چینج کی تھی ہے یہ تو بڑا بڑا چیلنج ہے نور شیری کے لئے پھر سے زیرو تر سمجھ لے کہ وہ ہم نے تعلقہ کھولا یہ لگ گیا تھا کھول دیا اسٹودینٹس بھی نہیں تھے اسٹودینٹس بھی جا جائے اس کے ساتھ سے علاقے میں ، اس نے ان کے ساتھ جب رابطہ محق بات اور دنیا ساید آپ کو پاکے بھی رئیانے کے ساتھ 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 لیا ہے اور پاکے بھی رہے جزار دوارے میں بہت بہت حال ساتھ 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 کہ یہ انجام سنوارا ہے پھر انجام سنوارے گا وہ اپنے اور چلاثروں کیوں اور کچھ میں ساتھ ایسے اس کے بارے طور پھر الانسان چکے والان ایک ایسے اسے داوری میں کہ وہ بنیادنی باقت ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے انجام سنتوجہوں نے آپ اس جانتے ہیں کیا آپ نے شرط پرانیجی رہا ہے ہم نے بھی کسی افیقی حقا عمران شاہ اور شاہ جاود ہیں وہ مختلف انسٹیوٹ میں پڑھا رہے ہیں اچھا ہم لوگوں کا بھی یہ تھا کہ اس انسٹیوٹ کو ہم چلائیں کیسے اگر ہم ادھر کنیکٹ ہو جائیں گے تو اس کو پیچھے فینینشلی کون کرے گا تو ہم لوگوں نے دوسرے انسٹیوٹ میں جا کے پڑھایا وہاں سے جو انڈنگ آ رہی تھی وہ ہم نے ادھر لگا کر اس کو کیا ادھر سے ہم کچھ گین نہیں کر رہے لیکن ہم ان لوگوں کو پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن بہت میند پسند ہی بہت میند پسند ہی اور ان سب کے پیچھے ہمارے استاد ہیں ہمارا صرف مقصد یہ تا کہ ہم نے زندہ رکھنا چلا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں رہے گا کہ ہم نے اس سے کچھ کمانا ہے ہم جاتے ہیں کہ ہم جیسے بن کے نکلیں اب جو بچے ہیں وہ بھی آگے ویسے ہی نکلیں ہمیں بڑی خوشی ہوتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم نورٹ سٹوڈنٹ تھے اور اب وہاں ہم خود دیکھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نور کوئی بندہ نورٹ سٹوڈنٹ نکلے اور بعد میں بولے کہ شرمندگی کے نہیں کیا تو ہم اس لئے پروفیشنل چیزیں وہاں پہ کروا رہے ہیں کہ جب وہ کہیں بیٹھا وہ پروفیشنل جگہ پہ تو یہ نہ کہے کہ یہ تو مجھے سکھا رہے ہیں میرے انسٹیٹوٹ میں اچھا یہ ابھی ہمارے کراچی میں ایک نجی جوئے یونیورسٹی ہے اس کا تین دفعہ نام چینج ہوا ہے ہماری بڑی بڑی فیموس یونیورسٹی ہے پہلے اس کا کچھ نام تا پہلے اس کا کچھ نام تا فرکچ اب میں زائرہ نام نہیں رہوں گے پہ تیسری دفعہ نام چینج ہوا تو صرف نام چینج ہوا پر تو لوگ پکڑ ہی لے نام ہی نہیں پہلے چیزیں کہ ہمیں نام چینج ہوا نام سے میری بات یہ تھی کہ نام چینج ہونے سے بچوں پہ اتنا متاثر ہوتے ہیں آپ کی تو پوری چینج ہو گئی تھی آپ کی تو پوری چینج ہو گیا اور ایک آپریٹر لوگو بنایا ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے تو ہم نے وہ لوگو چینج کیا کہ اس لوگو سے ڈیفائن ہوگا ایک آرٹ انسٹیٹ ہے پھر ریکال کرنے کے لیے ایک ایونٹ جنریٹ کیا جس میں ہم نے اپنے پرانے ٹیچرز کو کال کی اور ان تمام سٹوڈنٹس کو جو کہ سینئر سے پرانے اور وہ بڑی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو جب کال کیا فیس بک کے اوپر تو وہ سب آگئے اور جب وہ آئے اور انہوں نے آکے دوبارہ دیکھا تو آپ یقین کریں ہماری اپریشیشن کی فیول دینا وہ اتنی زیادہ ہوئے گی پھر ہم نے کچھ نہیں دے گا اب ہم اس کو آگے لے جائیں اپریشیشن ایسی چیز ہوتی ہے ہم سے جو سینئر اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی آئے اس میں اور باقیوں نے سب نے سپورٹ یہ اچھے چیز تھی کہ وہ سب پہنچے تو اس وقت جو ہمیں ایک پاور کا انجیکشن ملا نا ہم نے کہا کہ جب ان لوگ ساتھ ہیں اور ہمارے تیچرز بھی ساتھ ہیں ہمارے ایک دفع کہنے پہ آج پہنچے ہیں یہاں پہ تو پھر ہم نے کہا نہیں اب اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر ابھی بھی ہے کہ نارڈ سٹی کو رہنا چاہیے اچھا ہم نے اسکول کے حوالے سے تھوڑا ٹائم کامی سکول کے حوالے سے کوئی مسیج دینا چاہیے کہ دیکھنے والوں کو یا وہ بچوں کو جو انرول کرنا چاہیے چاہیے ہمارے کا انگیش دینا چاہیے آپ کو کانٹاک کیسے کر سکتے ہیں توڑی سی ایڈیوٹایس کون دیکھنے والد ایڈ سٹی ایڈ سکول ہے ایڈ سکول کے ساتھ بھی ہے صور پر کسی کامیش دینا سکتے ہیں کامیش دینا چاہیے اور کامیش دینا چاہیے جب آپ کے لئے آپ کے لئے بچوں کو مستقل طور پر تو اگر بھیج سکتے ہیں یا تو ایڈیوٹا اس کے لئے ہی ان کو بھیجیں تاکہ وہ تھوڑا منوال کچھ کریں وہ دیکھیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے جو بچہ اگر گھر پہ کچھ نہیں کر رہا وہ اگر وہاں پہ آتے ہیں جب وہ کلرز میں اور ڈیفرنٹ طرح کے لوگ کو الگ الگ چیزیں بناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی اپنی پرسنالیتی اب آپ انوارمنٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ ہی آئیم اس کے اندرسٹری جی فران شورٹ سیکھ میسیج شورٹ میسیج میں یہ دوں گا کہ نورٹ سیٹی پہ ہم نے بہت محنت کی اور ہم واپس آئے اور ہم چاہتے تھے کہ اندرسٹری کے اندر ہم اچھے پروفیشنل سٹوڈنٹ دیں تو وہ سٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں کہ پروفیشنل کے اندر ان ہونا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا ڈیڈینیشن بھی ملے اچھا پیٹ فارم بھی ملے اور اچھی ایڈوکیشن بھی ملے تو وہ نورٹ سیٹی ضرور جوائن کریں ہمارا صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو عویر کریں اور لوگوں کو بولیں کہ اندرسٹری ہے اس میں ہمارا ساتھ دو یہ بند نہیں ہونی چاہیے بالکل absolutely اس کے ساتھ thank you so much both of you and we wish you guys all the best with your future ventures اسی کے ساتھ بکتا ہے ایک چھوٹے سے break up break کے بعد آپ کو ملیں گے دیکھتے رہیں جی اٹھا پاکستان موسیقی welcome back آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی اٹھا پاکستان اور پھلا جس طرح ہم نورٹ سٹی سکول آف آس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ابھی ہمارے پاس دو نورٹ سٹی سکول آف آس کے ٹیلنٹی ٹیلنٹی سٹورن سے اور انہوں نے ہمارے سیٹ کو آرٹ سے بھر دیا ہے بلکل ارٹسٹک سیٹ ہو گیا ہے بڑے سارے جو آرٹ پیسز ہیں ہم بات تو کری رہے تھے بڑا زبدرس آرٹ ہے ان کا لیکن اب ہم نے سوچا کہ ہم دکھاتے بھی ہیں کہ کتنا زبدرس آرٹ ہے بلکل absolutely اور ہمیں اس وقت جوئن کیا ہے فریعہ اجاز نے اور انہی کے ساتھ رابیل خان نے جوئن کیا ہے دونوں سٹورنٹ سے نورٹ سٹی سکول آف آرٹ کے اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسے ہیں آپ دونوں اسلام علیکم ہم لگ جاہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں سارے صبح اٹنا مشکل ہوتا ہے اچھے تو بھی لگا ہوا کیسے ہوا تھا اور کب آپ نے اندرسائی کیا ہے کیونکہ کچھوں کی پرسنالٹی شائن کرتے ہیں کچھوں کی پرسنالٹی شائن کرتے ہیں like with the hair she has and with the aura she has رابیل تو وہ تو مجھے ایک تو ریبل بھی لگ رہی ہے سنتی نی ہو کہ اپنے گھر پر باتیں اور دوسرا لگ رہے کہ آرٹس بنے گی لیکن آپ بتائیں فریہ آپ نے کیا سوچا تھا فریہ مجھے رکھتے ہیں آپ کو خوائیٹ اپنے آپ کو جب وہ ایکسپلور کرنے والے پینٹر وہ انتروورٹ والے جو پینٹرز اور آرٹس آپ سچے یا نہیں تھوڑا 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 سچے کیسے شوق ہوا آرٹ سیتھنے کا کرنے کا شوق مجھے بدپلن سے تھا لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ آج یہ موقع ملے گا لیکن یہ فیلڈ بہت ڈیفرنٹ ہے اس میں آنا چاہیے بہت سارے لوگ یہ سوچ کے نہیں آتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آرٹ ہے تو بہت سارے لوگ اس کو نہیں کرتے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے لیکن اس میں آنا چاہیے ہر چیز میں کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے I'm a student of fashion designing in NCSA and my experience was good بالکل and Rabbeel what about you by birth ہی آپ کا تو ہوگا انٹرس ہے میں تو بالکل بچ بچ بچے میں یہ تو بہت creative thinking تھی ہر چیز کو میں ایک الگ ڈیمنشن سے الگ پرسپیکٹیو سے دیکھتی ہوں کہ یہ پھول رکھا ہے کوئی آم انسان ایسی دیکھیں گے لیکن میں اس کے کلرز شیئر ڈیمنشن میں بالکل الگ پرسپیکٹیو سے تو آپ کو میجرز کیا ہے ان کا تو فاتھن سائے ہیں میں فائن آٹسٹ ہوں آپ فائن آٹسٹ ہیں میں فائن آٹس پڑھ رہی ہوں اور میکپ پڑھتی ہوں آپ لوگوں کو کھاں سے ملتی ہے کچھ کرنے کی کیا کوئی ایکسسائز ہوتی ہے جو مجھول کرواتے ہیں کہ اچھا آپ کو ایسای انسپریشن یا بس آپ کو ایسای انسپریشن یا بس آپ جو گئیز میں تو ایسی بہت انسپریشن جو جو گھا کا کریٹیو لیکن کافی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے سوچ نہیں باتے ہیں جیسے آپ لوگ سوچتے ہیں تو اس کے لئے کوئی کچھ ہوتا ہے کیونکہ سکرو کسی طریقے سے ٹائٹ کر دیا جائے دے ان کو واہر کر دیا ہوتا ہے کہ جب شروع میں بچہ آتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا دا اس میں کتنا ٹالنٹ ہے پھر وہ انسٹیوٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کی ٹالنٹ کو بہار نکالے پھر اس کو پولش کرے کہ ایسا اس کا سکن ڈیویلپ ہو اس کا سنس ڈیویلپ ہو وہ ہمارے انسٹیوٹ میں کروایا جاتا ہے اچھا تو سب سے زیادہ کیا چیز آپ کو پسند ہے آرٹ کے بارے میں یا اپنی آرٹ کے بارے میں فریہ کریٹیو ورک میں بہت مزا آتا ہے کرنے میں بھی لاس ٹائم لوگ کو سیبن اف فیسٹ میں ہماری ایگزیبیشن لگی تھی کچھ پرجیکٹس ہمیں منایتے گاربیج آٹیم سے تو اس میں لوگوں کافی مزا آئے تھا اچھا کچھ ایسا سوچا ہے کہ کچھ ریولوشنری کرنا ہے جیسے کہ رابیل کو میں دیکھنی ہوں رابیل کو بڑی ریولوشن راہی ہے تو آپ نے کچھ سونچا ہے کہ میں کوئی ایسی آرٹ میں ایسی ریولوشن لاؤں کے یاد رہ جائے ایک تو فائن آرٹ اور دوسری چیز میں میک اپ آرٹیس ہوں میں سفرکس آرٹ کرتی ہوں جو پاکستان میں بہت کھا ہے میں میرا یہ گول ہے کہ میں سفرکس آرٹ کو پاکستان میں پروموٹ کروں اور میں پہلی فیمیل آرٹیس ہوں گی اگر مجھے انشاءاللہ ہی موقع ملا اس پلاتفارم سے پاکستان میں یہ میک س بہتا ہے کہ سفرکس آرٹ سارے کھا ہے جنہا س اپنی کھا ہے اپنی کھا ہے اپنی کھا ہے اس نے کھا ہے سبیہ بہتا ہے یوں چک گھروں پاکستان میں ہے چیز میں کھا ہے سبیوروشن اٹھین سبیہ بھی اوروں جسے بندی ہوں مجھے بندی دکھ رائے ہیں صرف کھا ہے میں کھا ہوں متوقع بایتو اوکر مو ہوت کٹا ہے دیکھانا ہے میں کچھ رکھانا ہی ہوگا یا ایل گیو اوال سٹیج وہی نا یہاں پہ لوگ دڑتے بھی ہیں کہ یہ کیسا کام تم کہہ رہے جو مزا آتا ہے دیکھنے نہیں بہت بات ہے کہ ہر انسان پہچان نہیں سکتا اسے سمجھ نہیں سکتا پھر یہاں اپنی کوئی ریولوشن کے بارے میں سکھا ہے میں کپڑوں میں اور فیشن دنگ میں ایسی ریولوشن لاؤں گی اچھا یہ نہ کرنا پلیز رام پوک پہ جو دیکھتے ہیں لڑکیں ہرارا پہنکے چل رہے ہیں لڑکیں ہرارا پہنکے چل رہے ہیں لڑکیں ہرارا پہنکے چل جے ہیے آجیب سا کیسا کچھ سین ہو جاتا ہے میں لوگ نے یہی سوچ ہے کہ آگے آگے ہر بنیاد کنٹینو کرنے کا مکاہ ملے گا پرشن دنگ تو آپ نے بوتیکھ میں کچھ نیو رکھے ہیں کیونکہ اج کل ہم کچھ کچھ كونکہ کھ کام ہوتا ہے اور یہی ہرارا,' غرارا سب کھنتے ہیں لیکن اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے جو کہ ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھا اچھا میں نے ایک مووی دیکھی تھی اس میں اچھا فنی سین اور ایتھنگ ہم سب نے ہی وہ مووی دیکھی بھی ہے اس میں وہ یوز سپروز سے ٹوٹھپک سے ہیڈ بناتی ہے فراغ آئیس سے اس نے کوئی سنگلاس بنایا ہے اس طرح کی فیوجن کرنے کا ترادہ نہیں ہے آپ کا نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے تو ابھی ایسے کوئی فیوجن ہے جو کی ہو تو آپ نے اور آپ کو لگتا ہے بڑی سکسیسفل گئی ہو ابھی فیشن ڈیزائنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس پہ تم نے ابھی ایسا ابھی کیا نہیں ہے ابھی ہماری پیپرز چل لیں تو ہم لوگوں نے اپنا ڈیزائن کیا ہیڈریس اس پہ ابھی ہمارا کام ہوا نہیں ہے چل رہا ہے آپ بتائیں رابیل آپ نے کوئی فیوجن کے بارے میں سوچا کہ کچھ فیوجن بناوں گی میں فیوجن ہے ایسے کنی ہے کوئی ویڈنگ میک اپ پہ آپ جائے ہاں کیونکہ برایڈل میک اپ کڑ لیتے ہیں اب میں کیا کرتی ہوں جو ایسے افیکس وہ دنیجرس کٹs و وونس کارز وہ میں میکس کرتی ہوں وہ بہت 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 میں کسی لوگ کو ہائر تو نہیں کہا کہ میرے ہاں پہ کٹ بنا دینا مجھے کسی کو اختنی، ایک چنی مجھے شکر بھیجنی ہے کبھی ایسے ہو سکتا ہے اچھا بزنس ہے جو سکتا ہے وار لوگ کٹ باقی ہی اگر لوگ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پکچھو بھیج دیتے ہیں میں نے کہا یہ سکم بھی دیکھا ہے ہمارے لائے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ چیزیں چلتی ہی رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ who are your inspirations when it comes to art or when it comes to work آپ کی inspiration کون ہے فاریا inspiration کوئی بھی نہیں ہے ابھی فرحاد سیٹ نہیں کی بھی فاریا کوئی role model بھی نہیں ہے جس کا کام دیکھ کر آپ کو ہوتا کہ مجھے مطلب اس طرح کرنا ہے یا کچھ نہیں ہے بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی فاریا آپ سپنے اوپری یار جو ہم انٹرنیشنل آرٹس سے بہت انسپائر ہوتی ہوں بہت سارے بھڑے بھڑے ہیں ٹھیکے جو mix and match چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہر دن کچھ نیا کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہر دن ہوں میں سوچا ہے کہ بس آج کچھ نیا کر کے اچھا تا سب سے زیادہ کس make-up look نےیا کس SFX effects جو بھی چیز کونسے آرٹس نے سب سے زیادہ انسپائر گے کونسا وہ look تھا کیونکہ Halloween کے ٹائم پر سب نلسا کے گراؤن سے نکل کر آگے ہیں میں نے بہت سائے looks کرے ہیں Halloween پر Halloween is my favourite time this is also my favourite behind you yeah you can see that اس میں سارا SFX کسامان ہے اچھا تو I have planned کہ میں یہاں پر کچھ کروں live اچھا کیا ہوں کیا دکھانے چاہاری ہیں کہ ایک illusion kind of trick دکھائیں گے اس کے اندر سامانے کھڑا تو نہیں ہونا پڑے گا نہیں کھڑا تو نہیں ہونا پڑے گا کھڑا تو دکھا دیں یہاں بیٹھ کے ہوگا بیٹھ کے دکھا دیں بلکل دکھاؤں مطلب کرنا پڑے گا اچھا کیا is it very timely yeah it would probably take 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes we are a little shorter time لیکن بلکل ایک آپ کام کریں آپ کی ویڈیو بنا کریں ہم جائے آپ کی ویڈیو سامانے اچھا تا اس کے آپ کی ویڈیو سامانے اچھا تا اس کے آپ کی ویڈیو رکھے ہیں یعنی 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 ی یعنی آپس کام کام کر Essentials بلکل بلکل اچھا کم ایسی کوئی ایسی سیلیبریٹی ہے یا کوئی ایسا فیشن آئیکن ہے جس کا آپ نے سوچا ہے کہ بس میں نے جب بارڈرو اپنا کوئی بنایا یا میں نے اپنے لائن نکالی تو اس کے لئے بنانے اس سے ضرور پہننا ہے ابھی کام اتنا ہے کہ اس بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملا ہے کام ابھی ہاتھ کنا زلم کرتے آپ لوگوں پہ زلم نہیں ہے ہم لوگوں کو کام کر کے مزا آتا ہے کیونکہ ہم لوگ کے ابھی ہم لوگوں نے اپنا جو اسائیمنٹ کیا تھا وہ ہم نے ویس مٹیریل سے کیا تھا آگے بھی ہم لوگ کو اگر میڈیا موقع دے تو ہم اس پہ کام کرنا چاہیں گے اچھا فریحہ ابھی جو ہے فیشن انڈسٹی میں بڑی ریولوشن آرہی ہے ہم نے دیکھا کہ ڈیف اینڈ میوٹ پیپل کو بھی ریمپ وک کروائی گئی ہے اور اتنے مزے مزے کہ ڈیف اینڈرز کو آپ کو ریمپ پہ لکر آرہے ہیں ڈیف اینڈرز بڑی ریمپ پہ لکر آرہے ہیں انہیں بڑے فیموس برینڈز ڈیف اینڈز بڑی ریمپ پہ لکر آرہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کچھ کریں گی فیچر میں کچھ نہیں تو ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی نیو چیز ہوتی ہے لوگ بہت جلدی انسپائر ہوتا ہے اور وہ پسند بھی کیا جاتا ہے پہ آپ لوگ کی تیچرز کا بھی ہم نے سوڑی ہی ہے آپ لوگ کی تیچرز کا بھی ہم نے ابھی پائینیرز اور ریوانپنگو سکول تو ان لوگوں نے تھوڑی بات اپنی شرارتیں وغیرے بتائیی شاید آپ لوگ سنن نی سکتے ہوں گے maybe you guys are in the make-up room or the waiting room I'm not sure لیکن کیا ان کے ایکسپینیسے سے کچھ کبھی سیکھتے ہیں کبھی آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے گیتے ہیں اچھا اپنی باتیں بتائیں آپ لوگ کیا کرتے تھے ہماری باتیں تو ایک طرح ہیں آپ لوگ کیا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہے ہاں وہ دون جو ہمارے پرنسپل ہیں سر فرحان اور سر جبران وہ بھی بچپن کے دوست ہیں اور ہم ان سے کافی انسپائر ہوتے ہیں کہ یار ایسی دوستی ہو کہ آگے جا کے سٹوڈنٹ لائف بھی ساتھ اور پھر جوب بھی ساتھ کری پروفیشنل ورک بھی ساتھ پھر آگے ایک انسٹرٹیوٹ بھی کھولیا بلکل بھی نہیں ملے گی بلکل آپ تو ایسی دوستیاں ہوگے کہ یونیورسٹی لائف کے بعد پتہ نہیں ہے بہت لوگ تو پوچھتے بھی نہیں ہے یار بڑی ڈسپوزبل دوستیاں آئے ہاں ڈسپوزبل دوستیاں گے یونیورسٹی ہاتھ ہم ہی پھیکو نام بھی بھول جاتا ہے بلکل ایسا ہی بھولتا ہے تو پریہا سے میں ساری نہیں پوچھے پوچھے نہیں آپ پوچھے نہیں آپ میں ہی پوچھ رہتی ہوں پریہا میں یہ بول رہی تھی آپ کو دیکھنے ساری رابیل تو رابیل جو آپ کو دیکھنے والے ہیں جو سفیکس آرٹ کرنے والے ہیں یہ تو آپ کا ورڈ بھی نپڑا سفیکس is a tongue twister tongue twister تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے کرنا چاہیے یا کیا انسپریشن لے کے یار میسیج یہی ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ کوئی ٹائم آئے گا یہ کروں گی میں لیکن نہیں ٹائم ہم نے خود نکال کے we have to do it today right now or never now or never absolutely ابھی نہیں کیا تو ابھی نہیں کیا and we have to try میں نے بھی کوئی یہاں پہ سکھاتا نہیں خودی سکھا ہے سب کچھ خودی سکھا ہے بالکل تو خودی آپ try کرو کوشش کرو ایک نہ ایک دن ضرور گر اور سکھنے کے لیے اب تو ہمارے پاس youtube اور google اور کیا چاہیے بالکل اسے کے ساتھ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے ختم thank you so much فریہا اور رابیل both of you for coming and you guys have a bright future ahead تو ہمارے آپ کو all the best wish کرتے ہیں اور شیو دی آپ کو پھر رام فوق موڈل چاہیے ہوں تو پھر you know you have us اور اگر آپ کو SFX کرنے کے لیے زومبی برائٹ بنانے کے لیے چاہیے ہوں تو میں تہیار ہوں میں والنٹیر کر رہی ہوں بلکل absolutely اس کے ساتھ امیدہ ہے آپ کو آج کے ہمارے سٹوریز اور آج کا ہمارا شو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو جیوٹا پاکستان کے فیس بک پیچھے ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے اور رینم کو دیجئے اجازت until next time take care it's a wrap اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی